دوستو آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج کی پوست مارکٹ انیلسز کے اندر میں اور اپنی غلب اٹھا لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج بزار میں کیا رہا آپ کو کل میں نے بہت ہی کلیرلی ایک لیول دیا تھا سترہ ہزار دو سو بانوے کا کتے لوگوں کو پتہ ہیں پلیز ایک بات جا کے کمنٹ سیکشن میں لکھیں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ آپ میرے ریگلر ویور ہیں یا نہیں ہیں پلیز کمنٹ سیکشن میں ابھی ٹائپ لکھیں کہ yes i saw yesterday's video where i clearly mentioned کہ بزار میں خطرہ ہے اگر سترہ ہزار دو سو بانوے ٹوٹ جاتا ہے کتے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا پلیز کمنٹ سیکشن میں جائے کمنٹ کیجئے تب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اس کے لیے آپ کو میں دیتا ہوں پانچ سیکنڈ کا ٹائم ٹک ٹک 1 ٹک ٹک 2 ٹک ٹک 3 ٹک ٹک 4 ٹک ٹک 5 bang on thank you so much جتنے پر لوگوں نے میسج کیا ہے بسنے کمنٹس کو ریڈ کروں گا سب سے پہلے خود ان کو اپلائی کروں گا آج بزار کہاں کھلا آج کی کینٹ کو دیکھ لیتا ہے بزار کہاں کھلا ہے بزار کھلا ہے سترہ ہزار چاہ سو پینتیس کا ہی بنایا 374 پہ کھلا تھا اور اس کے بعد میں لو بنایا 351 کا پورے دن بزار نے کیا گل کھلائیں سمجھ لیجئے بزار ساڑھے چار سو کے آس پاس کا ہی لگانے کے بعد میں اس کے بعد بزار میں لو لگایا almost 17200 کے آس پاس کا ٹھیک ہے 200 کا لو لگانے کے بعد میں کیونکہ یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا یہ نیک لائن بریک ہوگی 17292 کی جیسے ہی نیک لائن بریک ہوگی سیدھا سیدھا جھڑکا 783 پوائنٹ کھایا تو جو لوگ شاٹ کرنا جانتے تھے یا جو لوگ سیلنگ کرنا جانتے ہیں جو لوگ ٹریڈنگ کرنا جانتے ہیں ان لوگوں کے لیے 70 پوائنٹ بہت تھے آپ لے کے نکل سکتے ہیں چلی آپ نہیں نکلے تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کا stop loss ہو سکتا رہا وہ stop loss میں آپ کو کہا تھا یہ zone رہے گا اس stop loss zone کو بریک کرتے ہی بزار میں 292 کے اوپر چلا تو بزار سیدھا سیدھا ہمارا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے 17292 کے اوپر میں ہمارا ٹارگٹ 17424 یہ آپ کو بتا ہوگا میں نے کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں اب تو آپ کو بھی یاد ہو جانا چاہیے 17290 کے نیچے جو ہمارا ٹارگٹ ہے 17161 اور 17025 یہ اب دیکھوں گے بزار میں تانڈب شروع ہو جائے گا بزار میں کھیل شروع ہو جائے گا تو ہمیں بزار میں بزار کے ساتھ رہنا ہے اب بھی آپ کو trend trading calculator پر دکھاؤں گا پہلے سمجھ جاتے ہیں بزار کیا کر رہا ہے بزار کی direction کو دیکھنی کوشش کیجئے بزار ایک lower high بنا رہا ہے پہلا high دیئے تھا ہمارا اب یہ lower high ہے تو جب بزار ایک lower high کا pattern بناتا ہے تو اس کو کہتے ہیں downtrend آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے تو بزار ابھی intraday میں downtrend کے اوپر دکھائی دے رہا ہے اور یہ جو یہ bottom ہے اگر یہ bottom بھی ٹوٹتا ہے یہاں پہ تو کل بزار میں 292 کے نیچے کیونکہ نفٹی کی closing سترازہ 292 کے نیچے ہوئی اگر کوئی global sentiment صحیح ہو جاتے ہیں بزار بولٹائل ہے بزار purely news based چل رہا ہے sentiment based چل رہا ہے ہم اس میں نہیں کہہ سکتے کیا ہونے والا ہے اوورنائٹ کیا ہوا کیا نہیں ہوگا بٹ اگر سترازہ 292 کے اب resistance کی اگر بات کیا ہے now this becomes a resistance کیونکہ اس کے نیچے بزار کی closing ہے سترازہ 266 ہم future nifty کے بات کریں سترازہ 265 کے آس پاس کی closing ہے تو میرا جو stop loss رہے گا stop loss رہے گا سترازہ 292 سے تھوڑا زہا اوپر سترازہ 300 کے آس پاس کا میں stop loss لگاؤں گا اور یہاں میں اپنی positions کو trail کر سکتا ہوں short کرنے کے لیے تو یہاں پہ میرا target جو first رہنے والا ہے سترازہ 160 کے لیے میں کھیلنے والا ہوں اگر اس کو بھی توڑے گا تو پھر سترازہ 25 کے لیے کھیلنے والا ہوں اگر سترازہ 292 سے اوپر چلتا ہے stop loss مک کریں گے بزار میں اوپر چلیں گے سترازہ 292 کے نیچے سترازہ 260 کے آس پاس کا stop loss رہے گا long ہو جائیں گے یہاں پہ buy کرنے کوشش کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیتے ہیں کیا کھیل ہوگا ٹی ٹی سی کیا کہتا ہے چلی اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹی ٹی سی کہتا ہے سترازہ 424 کا ہمارا بہت ہی major level ہے کس چیز کا breakout کیا breakdown اس کے اوپر چلے گا تو تیزی آئے گی اس کے نیچے جب تک بزار ہے بزار پریشر میں رہے گا یہی آپ کے سامنے clear ہے اور ہمارا نیچے میں جو اب support کا کام کر رہا تھا سترازہ 292 وہ ٹوٹ چکا ہے اس لیے اس کے بعد سترازہ 301 سترازہ 303 گا اسی میرا ٹی ٹی سی ہے جس کو ہم trend trading calculator کہتے ہیں یہ کلاس میں آنے والے میرے students کو free ملتا ہے جس کا access ایک سال کے لیے آپ کو ملتا ہے ادر وائز یہ بلکل ایک paid service اگر آپ اس کو لینا چاہتے اگر آپ اس کے بارے detail جاننا چاہتے تو ہماری نمبر آپ کی سکین پر آ رہا ہے ہمیں contact کر سکتے ہیں آپ کو اس کی پوری information ہماری ٹیم دے رہے گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب تک 17556 کی کب سے میں کہہ رہا ہوں 17556 میرا ٹی ٹی سٹی کا ہی level ہے ٹھیک ہے یہ میرا اپنا design کے calculator guys میرے اپنے calculations ہیں میری اپنے اس میں artificial intelligence لگی ہے سب بھی formulas 17556 کے اوپر چلے گا بزار تو تیز ہی میں بیٹھنے والے ابھی 17424 cross نہیں ہو رہا یہ important ہے دیکھتے ہیں کیا بزار میں ایسے ہی واقعی ہو رہا ہے تو 17424 کو نفتی اس time بلکل بھی cross نہیں کر پا یہ دیکھئے 480 کے اسپاس کا پرانا ہی ہے اور اس کے بعد میں جو اس کے نیچے دوبارہ بنائے تو آج بھی 418 کے اسپاس کا ہی high بنائے 424 یہاں بھی cross نہیں کیا تو یہاں پہ ایک بڑی strong selling signal مل رہا ہے کہ بزار ایک lower high کے formation میں جا رہا ہے اور lower loss بنائے گا جیسے ہی یہ neckline ہالکی بلک ہو چکی ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس double top formation کی بات تو اس neckline is broken اور اس کے نیچے ہی closing ہے تو یہاں پہ 17300 کے SL کے ساتھ میں میں سیلنگ میں بیٹھنے والا ہوں آپ کی مرضی ہے اگر اس کے اوپر چلے گا تو loss بک کریں گے ٹریڈر ہیں loss بھی کھاتے ہیں profit بھی کھاتے ہیں گھورانی کوئی دلتی ہے bank nifty سے پہلے تھوڑا سا ڈالتے ہیں کہ آج کے بزاروں میں کیا رہا یہاں پہ بھی important situations دیکھنے ملی nifty bank میں 1% گیرہ بڑتی اور metals میں کچھ خاص نہیں بڑ metal بھی گیرے ہیں pharma 0.75% fmcg میں flat تیزی دیکھنے کو ملی ہے infra بھی flat رہا اور almost باقی سبرا تو بیسکلی آج کی جو selling رہی وہ bank کی طرف سے ہی دیکھنے ملی اور bank اور pharma کے shares کو زیادہ گیرے ہیں اور آدھا پسند آس بھاس IT کل trade کرنے کے لئے بلکل clear ہے آپ کے سامنے کی bank nifty بھی اس trend line کو break کر چکی ہے جی ہاں اگر ہم بات کر رہے تھے یہ bank nifty که بینک nifty که نیچے کھلی ہے اور اس neck line سے نیچے ہی پورے دن رہا ہے now this neck line is absolutely strong resistance for the complete منجب 38000 کے اوپر نہیں جائے گی بزار نہیں چلے گا یہاں پہ 37900 38000 کے از پاس میں major resistance ہو گیا کچھ time cross کرنے کی کوشش کی but now this is failing تو پورے دن فیل ہوا تو this zone is a strong supply zone یہاں پہ supply zone کا کام کرتا ہوا یہ price اور یہاں سے بزار پھر سے نیچ گی رہ تو یہاں پہ دیکھیں گے تو ایک trend بھی downtrend کا ہی بنتا دکھائی دے رہا ہے تو یہاں سٹاپ لوس میرا رہا 37 390 424 پہ closing ہوئی ہے تو 37 390 کے نیچے جیسے ہوگا breakdown ہوگا اور پہلا target ہمارا کم سے کم T3 ہونا چاہیے 37 290 میں ہمارا پہلا target رہنا چاہیے اور دوسرا target رہے 37 209 اس کے نیچے میں اچھا خاصا fall ہو جائے 36 864 یہ ہمارے target رہنے والے ہیں نیچے کے سائیڈ میں تیزی کریں گے loss بوک کریں گے 37 250 کے اگر چلے گا تو ٹھیک ہے بھر ابھی تو فیلال اس نے 424 کے نیچے closing کیے دیکھئے تو ہمارا 1st target 37 249 کا آ جاتا ہے دوسرا target 37 56 چھوٹا stop loss لیں گے بھائی کنی کوشش کریں گے اور یہ swing trading کے آپ کے level تھے اور جو intraday کرنا چاہتے ہیں 37 390 کے نیچے چلے تو آپ selling میں بیٹھ جائیں ہمارا پہلا target ہوگا 37 290 اور اس کے نیچے میں ہمارا دوسرا target رہے 37 209 اگر اس کے بھی نیچے نکلتا ہے تو ہماری end کی cycle complete ہوگی 37 38 کے آس پہلا ہوں آپ جیسے کام کرنا چاہیے پہ سکتے ہیں مجھے بھی بزار ہنگی پینک کی اور بہت ولیٹی لگتا ہے ولیٹی کے مزے لیجیے اگر آپ trader ہیں تو اگر آپ investor ہیں سائیڈ بیٹھ اچھے سوکس کو نمیش کنی کوشش کی اچھے بھاو پہ ہر correction important ہوتی ہے investor کے لیے traders کے لیے opportunity ہوتی ہے I hope you video پسند آئے ویڈیو پسند آئے تو like کی جی subscribe ویڈیو چینل پر نہیں ہے bell notification پر hit کرنا مد بھول گا تاکہ ہم daily مل سکھے اور guys اگر میرے content کو میری محنت خواب appreciate کرنا چاہتے مجھے motivate کرنا چاہتے جیسے میں آپ motivate کا negotiation کرتا ہوں please like press that will motivate me ملتے کسی نئی ویڈیو میں سب تک کے لئے bye bye جہن